اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راستہ ہے کوئی طریقہ کار ہے دیکھیں میرا بھائی اصل چیز ہے ایمان اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو برزخ میں یہاں سے کیا ہوا عیسال فائدہ دے گا اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے تو پھر کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے اس زمن میں میں آپ سے چند ایک روایات شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ کا ایک سردار تھا اس کا نام تھا عاس بن وائل وہ بنو سہم سے تعلق رکھتا تھا حضرت عمر بن عاس کا باپ حضرت عمر بن عاس کا باپ عاس بن وائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا کس نے عمر بن شعیب کے دادا نے انہوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاس بن وائل نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ سو اونٹنیوں کی قربانی کرے گا اور حشام بن العاس نے اپنے باپ کی طرف سے پچاس اونٹنیوں کی قربانی کی تو کیا اس کو ثواب ملے گا کہ اس نے نظر مانی تھی کم سے کم آدھی نظر تو پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ توحید کو ماننے والا تھا اما ابو کا فلو کان اقر بالتوحیدی فصمتا وتصدقت عنہ نفعہ ذالکا تو اگر تو وہ توحید کا ماننے والا تھا ایک رب کا ماننے والا تھا اور تم نے اس کی طرف سے روزے رکھے یا صدقہ کیا تو یہ اسے نفع پہنچائیں گے لیکن آس بن وائل سامی جو ہے وہ تو حالت کفر میں مرا تو پھر یہ نیک عامال اس کو فائدہ نہیں دیں گے ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں ہے دوسری بات کیا سمجھ میں آئی کہ اگر والدین ایمان والے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ان کی طرف سے روزے رکھنا ان کی طرف سے صدقہ دینا ان کو نفع پہنچائے گا دونوں باتیں ہوگی نا اس روایت کو امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 6704 اسی طرح عمر ابن شعیب سے ہی ایک اور روایت آتی ہے تھوڑا سا فرق ہے ایک لفظ کا اس لئے وہ روایت بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور وہ روایت دیگر کتب حدیث میں آتی ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاص بن وائل نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ سو اونٹنیوں کی قربانی کرے گا اور ان کے بیٹے حشام ابن عاص نے اپنے والد کی طرف سے پچاس اونٹنیوں کی قربانی کی تو کیا اس کا ثواب انہیں ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ توحید کو ماننے والا تھا اور تم نے اس کے لئے روزے رکھے یا صدقہ کیا اب یہاں پر جو ایک اور بات آرہی ہے اس لئے اس روایت کو انکلوٹ کیا میں نے یا کوئی غلام آزاد کیا تو ان چیزوں کا ثواب اسے ملے گا اگر وہ ایمان والا تھا اسے پھر اس روایت کو امام ابن ابی شہبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 12,078 پھر امام حیسمی سے مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں اسی طرح امام بدر الدین عینی جو شارح بخاری ہیں عمدت القاری جو شرح صحیح بخاری ہے اس میں جلد نمبر تین صفحہ 119 پر اسے روایت کرتے ہیں تو اب وہ جو دوسری روایت آتی ہے وہ اب سمجھ میں آئے گی آپ کو جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اب نیکسٹ روایت وہ روایت جو ہے لوگ صرف اگر وہی پڑھ لیں تو پھر اور انہوں نے یہ روایتیں نہ پڑھی ہوں تو ان کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ ماں باپ کا دین کوئی بھی ہو ان کو یہ سال فائدہ کر سکتا ہے تو اب جو روایت پیش کر رہا ہوں وہ اختصاراں ہیں اسے روایت کرتے ہیں عطائی اور صفیان اور زید ابن اسلم ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتق عن ابی وقد ماتا میں اپنے مرہوم باپ کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں تو حضور نے کیا جواب دیا قال نعم ہاں کر سکتے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلی روایت کی روشنی میں اور اب اس روایت کو انسان دیکھے تو معلوم کیا ہوا کہ اس شخص کا باپ مسلمان تھا اس لئے حضور نے اجازت دے دی اور اس روایت کو بھی ابن ابی شہبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے حدیث ٹوالف تھاؤزن ایٹی تھری اور اسے امام بحقی نے سنن القبرہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ٹوالف فور ٹو ون اور اسے امام بدر الدین عینی عمدت القاری میں روایت کرتے ہیں جد نمبر تین صفحہ ایک سو نیس پر تو اس لئے جب ہم روایات پڑھتے ہیں اور ہماری نظر ایک روایت پر ہو اور باقی روایات پر نہ ہو تو عام پڑھنے والا مغالطے کا شکار ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے اسے اس لئے آپ علماء سے پوچھتے ہیں رجوع کرتے ہیں اگر تم علم نہ رکھتے ہو تو ان سے پوچھو جو صاحبان علم ہے تو وہ تمہیں اس کے بارے میں بتا دیں گے اچھا اسی طرح میں آپ کو ایک اور روایت بھی دے دیتا ہوں اب یہ روایت برکت کے لئے لے لیں کہ اس میں اہلِ بیعت کا ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو جعفر سے مروی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے تھے اسے بھی امام ابن ابی شہبہ نے المصنف میں روایت کیا حدیث 12,088 اور امام بدر الدین عینی نے عمدت القاری کی جلد نمبر تین صفحہ 119 پر اسے روایت کیا ہے تو اس سے بھی آپ کو ایک دلیل مل گئی کہ جو ائمہ اے اہلِ بیعت ہیں ان کا کیا معمول تھا اور اس سے ہمیں یہ دلیل میں مل گئی کہ ہمارے جو چلے گئے ہیں ان کے لئے ہم صدقہ کر سکتے ہیں عیسال کر سکتے ہیں غلام کا آزاد کرنا ضروری نہیں ہے وہ ایک اعلیٰ درجہ کی نیکی تھی اس لئے وہ غلام کو آداد کرتے تھے اب چونکہ غلاموں کے آزاد کرنے کا تو وقت رہا نہیں اس لئے آپ کوئی کار خیر کر سکتے ہوں کار خیر کریں اور اللہ سے اچھے کی امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف یہ کہ اسے قبول فرمائے گا بلکہ آپ کو بھی عجر عطا فرمائے گا آپ کے جو گزر گئے ان کو بھی عجر عظیم عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالی سب کے درجات کی بلندی کا یہ سبب ہوگا دیکھو اللہ تعالی جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے اللہ تعالی جو ہے وہ رحیم ہے رحمان ہے اللہ تعالی جو ہے وہ کریم ہے غفار ہے غفور ہے وہ ستار ہے عہبوں کا دھاپنے والا ہے وہ وہ ہے جس کے آگے بندہ روئے گڑ گڑائے اپنی عرض رکھے اور غیر سے تعلق قطع کر لے غیر کے سامنے نہ رویا کرو رب کے آگے رویا کرو اور رب کے آگے جب رو چکو تو مطمئین ہو کے بیٹھ جایا کرو پھر کبھی دل میں خیال آئے تو رب کے آگے عرضی رکھو بس رب کے آگے عرضی رکھنی ہے غیر کے آگے عرضی نہیں رکھنی اسی میں عزت ہے اسی میں عزت ہے اپنی عرضی اپنے رب کے آگے رکھو اور اپنی دعاؤں میں اپنے عزیزوں کو شامل رکھو یہ ان کی محبت کا تقاضہ ہے چاہے وہ ماباپ ہوں بہن بھائی ہوں دیگر اور اشتدار ہوں بیوی شہر کے لیے دعا کرے شہر بیوی کے لیے دعا کرے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے اولاد کے لیے دعا کرو اولاد ماباپ کے لیے دعا کرے چچاؤں کے لیے خالاؤں کے لیے پھپیوں کے لیے مامووں کے لیے اور دیگر رشتداروں کے لیے دادا دادی نانا نانی ایک لمبی فہرست ہے رشتدار دوست احباب محلے دار واقفکار سب کے لیے دعائیں اپنے استادوں کے لیے دعائیں کیا کرو جن سے آپ نے علم سیکھا ہے تو اپنی دعاؤں کو وسیع کرو اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم